کھون کا بدلہ کھون سے کیوں لیا گیا سعودی عرب میں جو حادثہ ہوا ہے سب کے سب یہی کہتے ہیں ماف کر دینا چاہیے لیکن ماف نہیں کیا گیا اس کے پیچھے ریجن کیا ہے اور سعودی عرب کے قانون میں اور ہم لوگ کے دیس کے قانون میں کیا فرق ہے اور اس طرح کا قانون سب ہی دیسوں میں لاغو ہونا چاہیے سعودی عرب کا قانون اتنا سخت ہے آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں پورے گاؤں کے لوگ پورے قبیلے کے لوگ پورے رشتہ دار مل کر ان کے دروازہ پہ جا کر موت کی بھیق مانگتے ہیں کہ ماف کر دو ماف کر دو جو بھی پیشہ چاہیے جو بھی جیورات چاہیے لے لو لیکن ماف کر دو لیکن پھر بھی ماف نہیں کیا گیا ہے کچھ دن پہلے سعودی عرب میں ایک بہت بڑا حادثہ ہوتا ہے محمد مرسل کا کیس آپ لوگوں نے سنائی ہوگا دیکھائی ہوگا کیونکہ یہ ویڈیو سوسل میڈیا پہ اتنا زیادہ وائل ہوتا ہے اور ماف نہ کرنے کے پیچھے ریجن کیا ہے کافی لوگ اپنے حساب سے بولتے ہیں یار ہم لوگ کا جو دیس سے اس میں اچھے لوگ ہیں یہاں پہ برے لوگ ہیں اس کے پیچھے کا جو ریجن ہیں آپ سوچ کر حیران ہو جائیں گے کہ ان کو حق کون دیتا ہے ان کے پاس کیا رائٹ تھا ماف کرنے کا تو آپ کو پتہ ہوگا محمد مرسل سے ایک قتل ہوتا ہے خون ہوتا ہے اس کے قصاص میں عدالت نے فیصلہ سنایا کہ ان کا بھی سر کلم کر دیے جائے یعنی موت کی گھاٹ اتار دیا جائے انہیں بھی سجائے موت کا حکم ملتا ہے اس کے بعد ان لوگ کے پاس ایک حکم ہوتا ہے آوڈر ہوتا ہے یعنی عدکار ہوتا ہے مافی مانگنے کا تو پورے قبیلے کے لوگ پورے خاندان کے لوگ جا کر مافی مانگتے ہیں سونا چاندی ہیرے جیورات سب دیے گئے لیکن ماف نہیں کیا کیونکہ اللہ کے طرف سے اور یہاں کا قانون اور اسلام کا قانون سے حق دیتا ہے تم چاہو تو ماف کر دو حالانکہ ماف کرنا بھی ایک بہت بڑا ثواب کا کام ہے پہلے کافی لوگ کو ماف کیا گیا ہے ایسا نہیں کہ ماف نہیں کیا جاتا ہے لیکن اس نے اپنا فیصلہ نہیں بدلا اس نے کہا میں ماف نہیں کروں گا جو بھی اللہ کا فیصلہ ہے قانون کا فیصلہ ہے ہم اس پہ قائم رہیں گے اس کے بعد ان کا سر کلم کر دیا گیا انہیں بھی سجائے موت کا حکم دے دیا گیا تو میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ لوگ اپنے حساب سے بولتے ہیں کہ ماف کر دینا چاہیے تو میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کسی کو ماف کیا ہے ہم لوگ کے دیس میں تو اتنا زیادہ خطرناک محول ہے اگر کسی سے کوئی گلتی ہوتا ہے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے مڈر ہوتا ہے تو سب کے سب اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اب یہ فسا ہے جال میں اب اس کی بربادی پکی ہے سب کے سب خوص ہوتے ہیں لیکن یہاں کا محول کچھ اولگ ہے حالانکہ اس نے مڈر کیا ہے غلط کام ہے لیکن پھر بھی سب کے سب ان کا سپورٹ کرنے کے لیے سامنے والے سے مافی مانگنے کے لیے پورے گاؤں والے پورے قبیلے والے گئے ہیں لیکن ہم لوگ ادھر ایسا دیکھنے کو نہیں ملتا ہے یہ لوگ بڑے لوگ ہیں بڑے دلوالے ہیں جتنا پیشہ چاہیے سب کے سب بھڑ سکتے تھے دے سکتے تھے مافی مانگنے کی بات ہے سب کے سب مافی مانگیں لیکن ماف نہیں کیا گیا تو یہ اسلام کی خوبصورتی ہے ایک دو آدمی کا سر کٹتا ہے تو اس سے خوف بڑھتا ہے پورے دیس میں ایک دہست پیدا ہوتا ہے اور سانتھی کا پیغام جاتا ہے کہ جو بھی اس طرح کا کام کرے گا بھلے جتنا ہی مافی مانگ لو ان کے پاس یہ حق ہے وہ ماف کرے یا نہ کرے ان کی مرجی ہے لیکن ہم لوگ کے دیس میں ایسا ہوتا ہے اگر کوئی پیشہ والا ہے مڈر کر دیا ہے کسی کو مار دیا ہے گواہ کو بدل دیتا ہے پیسے دیکھ کر مو بند کرا دیتا ہے اگر ماف نہیں کرے گا نہیں ملا پتر کرے گا تو اسے بھی مربا دیا جاتا ہے آپ لوگوں نے یہ کہانی یہ گھٹنا اور یہ حادثہ بار بار انڈیا نپال پاکستان میں سنا ہی ہوگا تو یہ یہاں کا کانون ہے سعودی عرب میں سب ایک سا ہے گریب ہو امیر ہو سب کو ایک برابر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اگر اس طرح کا کانون پوری دیس میں لاؤ کر دیا جائے پوری دنیا میں لاؤ کر دیا جائے تو مڈر اور غلط کام بند ہو جائے گا حالانکہ سب کے سب اس کے لئے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں اللہ تعالی ان کو جنت عطا فرمائے اور سب کے سب اس کے لئے دعا کر رہے ہیں کیونکہ معافی مانگنے کا انداز اتنا نیرالہ تھا سب کے سب معافی مانگ رہے تھے پھر بھی معاف نہیں کیا گیا ہے کیونکہ یہ ویڈیو سوسل میڈیا پر کافی تہی سے وائرل ہوا ہے اگر پہلے والا ویڈیو وائرل ہوتا پہلے والا ویڈیو اگر ہوتا بنتا تو آپ لوگ یہی کہتے بھائی یہ بہت بڑا ظالم ہے کس طرح سے اس نے بیرہمی سے اس کا مدر کر دیا مار دیا قتل کر دیا تو وہ ویڈیو اگر رہتا تو آپ ابھی یہی کہتے معاف نہیں کیا جانا چاہیے یعنی ایسے ایسے لوگوں کا سر کلم ہونا ہی چاہیے لیکن وہ ویڈیو نہیں تھا اس کا درد وہی سمجھ سکتا ہے جن کے گھر کے بچے قتل ہوئے ہیں تو افسوس کی بات ہے اس طرح کا حادثہ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے سعودی عرب میں لیکن ہم لوگ کے دیس میں اکثر مدر ہوتا ہے اور اس کے بدلے کچھ نہیں کیا جاتا بہت افسوس کی بات ہے